میڈل آرڈر میں ہماری آپشنز کافی لیمٹیڈ ہیں افتخار اچھا کھیل رہے ہیں اور حیدر علی اور کشدل اور عاصف ان کے لئے تو اکلا دروازہ خالی سیٹے پڑی ہیں اب یہ نہ آئیں تو پھر وہ ان کی مرضی ہے بلکہ میں تو حیراد تھا کہ فخر زمان جنہوں نے کھیلنا میڈل میں ہے وہ پوری پی ایس ایل انہوں نے اوپن پر گزار دی جبکہ پاکستان کے لئے انہوں نے بیچ میں کھیلنا ہے بلکہ میں ہی آپ نے پاکستان سوبر لیگ کو دیکھا ہے اور اس میں جو میڈل آرڈر کا ہمارا مسئلہ چلتا وہاں آ رہا ہے انہوں نے تک حل نہیں ہوتا کہ بھائی دی رہے ہیں حیدر علی نے اس کا لئے بڑی اچھی ان کیلئی ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ کون سا میڈل آرڈر ہے اس کا جو میڈی لینڈ سیریز میں دیرہا کے ورلٹاپ میں بھی ہمارے پاس خاص طور پر جو ایس ٹریک پر دیکھنی ہے میڈل آرڈر میں ہماری آپشنز کافی لیمٹیڈ ہیں افتخار اچھا کھیل رہے ہیں حیدر نے تو کل بڑے عرصے بعد بڑی اچھی باری لیا اور آئی ہوب کے آگے وہ اس کو کنٹینیو کریں تو سپیس اوپن ہے پلیئرز اس کو ٹاگٹ نہیں کرے بلکہ میں تو حراد تھا کہ فخر زمان جنہوں نے کھیلنا میڈل میں ہے وہ پوری پی ایس ایل انہوں نے اوپن پر گزار دی جبکہ پاکستان کے لیے انہوں نے بیچ میں کھیلنا ہے تو یہی پریپریشن کا ٹائم تھا بٹ ایڈونٹ نو ان کا یا ان کی فرنچائز کا ڈیفرنٹ پلان ہو سکتا ہے بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے بہت لیمٹیڈ آپشنز ہیں پاکستان کی میڈل آرڈر میں اور ہیدر علی اور خوش دل اور آصف ان کے لیے تو کھولا دروازہ خالی سیٹے پڑی ہیں اب یہ نہ آئیں تو پھر وہ ان کی مرضی ہے دیکھیں کچھ پلیئرز ہیں ایسے جو کہ پاکستان کے کیمپ میں جن کا نام آیا ہوا ہے آپ کو پتا اس میں ٹوٹل پچیس لوگ ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب پلیئرز آویلبل ہوں گے اور جو ادر جائیں گے ان کی ریپلیسمنٹس ٹیمز نے آرڈی لی ہوئی ہیں بلکل اپنی ٹیمز خود بنا رہے ہیں جیسے لاس شیئر انہوں نے بنائی تھی کنگنم ویلی کی ٹیم ہے عبدالرزاق صاحب جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایچ بلال دو دفع کی چیمپئن ہے دونوں ایونٹس جو پچھلے سال ہوئے ایچ بلال نے جیتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو خود دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ہر ٹیم میں ایک اپنا سیٹ اپ ہے کوچز کا اور وہ خود اپنی ٹیم میں بنا رہے ہیں اپنے پلیئرز سے خود وہ رابطے میں یہ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے لاس شیئر کے ہمارا جو اناؤگرل سیزن تھا غنی رمضان ٹورنی کا اور اس بار اس کا نام ہے المزر ڈیولپرز غنی رمضان ٹورنی اور جب ہم المزر ڈیولپرز کی بات کرتے ہیں تو سوہب چدر میری لیفٹ پہ یہ چیرمن ہے اور یہ ٹائٹل سپانسرز ہیں اس ایونٹ کے اور ان کے ساتھ امتیاز دیرہ صاحب بیٹھے ہیں جو کہ obviously is from the same lines as well میرے رائٹ پر کرنل شاہد ہیں جو کہ ڈیریکٹر آپریشنز ہیں غنی انسٹیٹوٹ آف کرکٹ کے اور ساتھ ان کے ہیں عمر جو کہ مینجر ہیں غنی گلاس کی ٹیم کے اور اس ٹورنمنٹ کمیٹی گیا میرے ساتھ یہ حصہ ہیں یہ لوگ یہ سیزن ٹو ہے جی ٹویں 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 ٹور غنی رمضان ٹورنی کا اور اگر آپ لوگوں میں سے کچھ دو اس پچھلے سال آئے تھے تو سب کو یاد ہوگا کہ یہ ٹی ٹویں ٹی کا ایونٹ ہے رمضان کے حوالے سے لاہور میں پہلے ایسی کوئی کرکٹ ہوتی نہیں تھی یہ پچھلا سال پہلی بار تھا کہ لاہور میں اس مینجنٹیوٹ کا کوئی ٹورنمنٹ ہوا جس میں انٹرنیشنل پلیئرز جو تھے وہ ہر ٹیم میں دو پلائنگ الیون میں کھیلنے لازمی تھے لیکن اس سے اوپر جتنے مرضی چاہے وہ کھلا سکتے ہیں اور وہ کھلے اور اس کا فائدہ ہمارے ینگ شرز کو ہوتا ہے ان پلیئرز کو ہوتا ہے کہ جو اچھی کرکٹ تو کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ لوکل کسی بھی لیول پہ انہیں ایکسپوئر نہیں ملتا تو یہ ٹورنمنٹ وہ بہت بڑی اوپرشنیٹی ہے ان اپکمنگ کرکٹرز کے لیے کہ وہ انٹرنیشنل کے ساتھ گراؤنڈ شیئر کریں ڈریسنگ روم شیئر کریں بہت کچھ ان سے سیکھیں اور اٹھ سیم ٹائم اپنی کرکٹنگ سکلز جو ہیں وہ ڈسپلی پر لے کر آئیں کیونکہ یہ ایک ٹیلی وائز ٹورنمنٹ ہے اور اس پہ بہت سارے جو ہیڈ ہنٹنگ فرنچائزز ہیں وہ یہاں سے پلیئرز کو دیکھتی ہیں اور پچھلے سال جب یہ ٹورنمنٹ ہوا تھا تو بہت سے پلیئرز ایسے تھے جو آگے ایکسیل کر کے کھیلے ہیں ہمارے اپنے جی آئی سی کے جو بچے ہیں وہ کافی ساری ٹیمز میں فرس کلاس بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے انڈر نائنٹین میں عبید شاہ بھی کھیلے ہیں زشان بھی کھیلے ہیں شاویز کھیلے ہیں آسٹریلیا کا ٹور کیا انہوں نے پاکستان شاہینز کے ساتھ پی ایس ایل بھی کھیلی ہے اسی طرح آلیان ہے رضا ہے آیان ہے جو کہ انڈر سکسٹین پاکستان نیشنل چیمپنشپ میں ہوئی ہیں اس ایونٹ سے لے کر اب تک اور اس بار اس ایونٹ میں بارہ ٹیمز حصہ لے رہی ہیں لاس یئر آٹھ ٹیمز تھی تو بارہ ٹیمز ہیں جو کہ اس سال اس ایونٹ میں حصہ لیں گی اور دو ٹیمز ایسی ہیں کہ جو ایک یو ایس اے سے آ رہی ہیں ان کا کنگزمن نام ہے ٹیم کا اور دوسری ٹیم یوکے سے آ رہی ہے جس کا نام لیٹن لائنز ہے تو یہ آپ الحمدللہ باہر سے بھی رپیزنٹیشن ہے اس ٹورنمنٹ میں اور رول وہی ہے ہر ٹیم کے اندر دو انٹرنیشنل پلیئرز کا کھیلنا لازمی ہے پلائنگ الیون کے اندر اور اس سے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جتنے پلیئرز چاہیں وہ کھلا سکتے ہیں دو سے زیادہ لیکن دو سے کم نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر جو ایلیٹ پلیئرز ہیں میں کچھ پلیئرز کے نام لے لیتا ہوں پیسے تو زیادہ ہیں شان مسود انشاءاللہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے شاداب ہیں شرجیل خان ہیں حسین طلط ہیں اسامہ میر ہیں نمان علی ہیں احمد شہزاد ہے عمر اکمل ہیں آزم خان ہیں حیدر علی ہیں خوشدل شاہ ہیں فہیم اشرف ہے سمین گل ہے انور علی ہیں سلمان علی آگا ہے اور سوہیل خان ہے تو یہ سکسٹین نیم میں نے آپ کو بتایا نیم زیادہ ہیں کچھ لیکن اب کچھ ذہن سے نکل جائے تو please don't mind for that ہمارے سارے اوفیشلز جو ہیں وہ پی سی بی ایلیٹ پینل کے ہیں آپ کے علی نکوی جو پی ایس ایل میں میچ ریفری کر رہے ہیں بلال خلجی ہیں سوہیل ادریس ہیں اقبال شیخ صاحب ہیں سینئر ریفری ہیں کامران چودری صاحب ہیں امپائرز میں ہمارے پاس علیم ڈار صاحب ہوں گے احسن رضا ہیں راشد ریاض ہیں عبد المقیت ہیں محمد عاصف ہیں ظلفکار ہیں کامران خلیل ہیں شوزب رضا ہیں کیسر بحید صاحب ہیں احمد شہاب ہیں اور ظلفکار جان ہیں یہ آپ کے سارے ایلیٹ پینل کے امپائرز ہیں اور اس کی کوئی ٹرانس میڈیا گروپ جو ہے وہ اس کو برادکاسٹ کرے گا جو پی ایس ایل کو برادکاسٹ کر رہے ہیں اور پی ایس ایل میں ہی جو ہمارے اردو کے کومنٹیٹرز ہیں وہ ہی تمام لوگ ادھر کومنٹری کر رہے ہیں جس میں تاریخ سعید صاحب ہیں حلی یونس ہیں اور راجہ اصد صاحب ہوں گے اور سکندر بخ صاحب ہوں گے انشاءاللہ تو یہ اس کا سارا لے آف ہے جی ڈیٹس 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 ہاں سترہ ہے تو دو دن بعد انشاءاللہ یہ ایونٹ شروع ہوگا اور ایک میچ افتاری کے بعد ہے ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا اور دوسرا میچ پونے گیارہ بجے شروع ہوگا کیونکہ سہری تک جائے گا اور دو اپریل کو اس کا فائنل ہے انشاءاللہ اس ایونٹ کا تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور اس کی پرائز منی جو ہے وہ سات ملین ہے اور اس میں جو من آف در ٹورنمنٹ ہے وہ بھی ہافہ ملین ہے اور بیس فیلڈر بیس بولر بیس بیٹر وہ سارا کچھ جو ہے وہ 2.5 لیک روپیز ہے پر پلئر جو کٹیگریز ہیں یہ والی سو ہماری کوشش یہ ہے کہ بہترین ایکسپوئر ملے ٹیلی وائز ایونٹ بھی ہے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی جائے گا ای تینک اکراس 20 پلس کنٹریز میں جائے گا ڈیجیٹلی سو ایٹس ای ہوج اپرچونٹی اور آپ کے آج آنے کا بھی شکریہ اور آگے ٹورنمنٹ کے دوران بھی اپننگ سرمنی جو کہ 20 تاریخ کو ہے اس سے لے کر پھر فائنل تک میڈیا کا یہاں پہ باکس ہوگا اور آپ سب موسٹ ویلکم ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور میڈیا جو ہے اس کو کور بھی کرے اور ظاہر ہے پھر جب آئیں گے تو آپ کے آنے کی ویسے پلیئرز کے لئے ایک اور لیول کا ایکسپوئر بنے گا سوہ okay سوہ thank you very much with the details اب اگر آپ لوگوں کے questions ہیں تو پلیز you can go ahead